اللہ تعالیٰ گناہ نید آتی ہے اونگ سے بھی پاک ذات ہے نیند سے بھی پاک ذات ہے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض لہو کے شروع میں جو لام ہے جی اس کا معنی ملک کے یہ معنی میں ہے وہ تمام چیزیں جو زمینوں کے اندر ہمیں نظر آ رہی ہیں وہ تمام چیزیں جو آسمانوں میں ہمیں نظر آ رہی ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کی مملوک ہیں آج میرے محترم عزیزو زمین کے اندر کتنی جیزہ خائر ہیں مادنیات ہیں سونہ ہے چاندی ہے ہیرے ہیں جواہرات ہیں اور آسمان ہے پھر آسمان کے معصیوہ اور بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں جو ہمارے جی خیال کے اندر ہاشیہ خیال میں بھی نہیں آسکتے وہ اتنی بڑی کہنات اس کے معصیوہ آسمان ہے گرسی ہے ساری کی ساری وہ سب اللہ تعالیٰ کی مملوک ہیں اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے جب ہم میں سے کسی کا انتقال ہوتا ہے تو ہم یہ الفاظ پڑھ رہے ہوتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَهِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ان الفاظ کا مطلب کیا ہے ان الفاظ کا مطلب ہم اس بات کا اقرار کر رہے ہوتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ بے شک ہم سب لِلَّهِ اللَّهِ اللَّهِ کی ملکیت ہیں ہم سب اللہ تعالیٰ کے مملوک ہیں ہم سب اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اور بے شک ہم سب اسی اللہ کے طرف لوڑ کر جانے والے ہیں جب ہم اللہ تعالیٰ کے بندے ہم اللہ کے غلام ہیں اللہ تعالیٰ کے مملوک ہیں اب مالک کو اپنی ملکیت کے اندر مکمل تصرف کرنے کا افتیار ہوتا ہے مالک جیسے چاہے اپنی ملکیت کے اندر جی تصرف کر سکتا ہے جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو ہم اپنی زبان سے یہی کہہ رہے ہوتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ بے شک اللہ ہی کا تھا اللہ تعالیٰ نے جو لے لیا ہے وہ اللہ کا ہے باقی جو ہمارے پاس موجود ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے ہر ہر چیز کی جی ایک اللہ تعالیٰ نے مدت مقرر کر دی ہے ہر ہر چیز کی ایک مدت ہے چاہے انسان ہیں چاہے حیوانات ہیں جتنی بھی اس دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں ہر ہر چیز کی ایک مدت مقرر ہے جب وہ مدت آئے گی تو وہ ساری چیزیں پھر اس دنیا کو چھوڑ کر چلے جائیں گی کُلُّ مَنْ عَلِيْهَا فَان اس روح زمین پر جتنی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری فناہوں نے ہو جانے والی چیزیں ہیں وَيَبْقَا وَجُو رَبِّكَ دُنْ جَلَالِ وَلِقْرَامِ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات باقی رہے گی اللہ کے ماسیوہ چاہے آسمان ہے چاہے زمین ہے ساری چیزیں کیا ہو جائیں گی فلاہ ہو جائیں گی تو اسی کو بیان فرمائے اے دنیا جہان کے انسانوں جے جو کچھ تمہارے پاس عارضی موجود ہے اس کے اوپر تکبر نہ کرنا اس کے اوپر تمہرے اترانہ نہیں ہے تم کتنے سے کتنے بڑے بادشاہ کیوں نہیں ہو جو کچھ تمہارے پاس ہے یہ تو عارضی ہے حقیقی ملکیت جی اللہ تعالیٰ کی ہے اسی اللہ تعالیٰ کی مملوک ہیں وہ تمام چیزیں جو آسمانوں میں ہیں اور وہ تمام چیزیں جو زمینوں میں ہیں اللہ تعالیٰ مجھے ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق